ادھم سین نگر جلے کے جسپور میں بارش میں جل بھراو کی سمسیا پیدا ہو گئی جس نے پالکہ کے کاموں کی پول کھول کر رکھ دی بارش کے قارن نگر میں چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار اس کی شکیر پالکہ پرساسن سے کی چوک نالوں کی صفائی نہیں کی گئی اس کی وجہ سے پانی کی نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے اور چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے یہی مانگ رہتی ہے جب یہاں برسات کا موسم ہوتا ہے ہمارا میند بجار ہے یہاں پر پانی اکھٹا ہو جاتا ہے آواز آہی میں پریشانی پڑتی ہے اور جو ہمارے یہ گرہاک دکندار جو ہمارے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں جیسے اس ٹائم چھتری کا موسم ہے چھتری بکنے کا اپنا رین کوٹ وغیرہ بکنے کا سارے دکندار ایک دوسرے کا موہی دیکھ رہا ہے گرہاک نہیں آبارا جل بھراو کے قارم ادھم سنگھ نگر کے کاشیپور میں کنڈا پولیس نے ایک کلوگرام چورس کے ساتھ ایک ویکتی کو گرفتار کیا پولیس کی پوچھتاش میں آروپی قدیر نے بتایا کہ وہ خود ہی اپنے گھر پر چورس بناتا ہے اور پھر اسے کاشیپور جسپور آدھی ستھانوں پر بیچتا ہے کاشیپور میں بھی وہ چورس بیچنے ہی آیا تھا تب ہی وہ کنڈا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا موہی دیکھتی کو پکلائی گیا تو جب اس کی تلاسی دی گئی تو اس نے ایک کلو چرس براما گئی تو پوچھتاش کرنے پر اس کے دوارہ بتایا گا کہ وہ رامپور پر رہنے والا ہے اپنے گھر میں اس کو بناتا ہے اور کاشیپور کنڈا جسپور تھاگون دورا چھتر میں اس کی سپلائی کرتا ہے تو اس کی ارسٹنگ کر لی ہے اس پر انڈی پیس کی تہر تھانا پولنا میں مقدمہ درج ہو گیا اس کا انویسٹگیشن چل رہی گیا جن لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں ان کے دواروں کو پیشن کریں یہ انویسٹگیشن پہ آ جائے گا ہم اس کا پورا بیار مکالیں گے